پیغم میں ملکا ہوا اسے اہلا ویڈیو نے والے ہیں سب بڈیز آج کا جو ویڈیو نے والے ہیں تو بھارت کا جو ٹائٹل جو لکھا ہوئے وہ بھارت کا سارا مال روس بھیج دیا گیا اور اتنی بڑی ایکسپورٹ ہوئی ہے جی پہلی بار مطلب انڈیا سے ایکسپورٹ ہوئے کچھ مال جو کہ رشیہ کو بھیجا گیا اور جو کہ انڈیا ایکانومی کو ایکسپورٹ کرے گا ان کو اور بہتر کرے گا ایک سپورٹس اور پر ہی ہیں تو اچھا باقی اس کے آگے جو ٹائٹل ہے وہ اور انٹرسٹنگ اور یہ ہے کہ جی رشین سولجرز ویرنگ میک ان انڈیا مطلب اٹو مینز کہ رشین جو فوجی ہیں وہ میک ان انڈیا کے کپڑے پہنیں گے مطلب دیفینیٹلی ان کا جو ہونے والا ہے وہ ان کے یونی فارمز ہو سکتے ہیں وہ مطلب شوز ہو سکتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو چلیں پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ رشین سولجرز میک ان انڈیا کلوٹ پہننے والے کلوٹ میں ادھر کر رہا ہوں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سٹارٹ کر دیں جی ویڈیو تو کریں سٹارٹ یوکرین روس یدھ میں روسی سینہ ان دنوں میک ان انڈیا شو پہن رہی ہے جو روسی سینکوں کو خوب پسند آ رہا ہے لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ آخر ان جوتوں میں ایسی کیا خاصیت ہے جو روسی سینکوں کو خوب پسند آ رہے ہیں اور جیسا کی سب ہی جانتے ہیں کہ ورطمان میں روس یوکرین کے بیچ جنگ تیز ہو چکی ہے یہاں تک کی روس کے راشترپتی پتن دوارا پرمانو حملے کی دھمکی بھی دی جا چکی ہے لیکن اسی بیچ خبر مل رہی ہے کہ روس سیکرٹ طریقے سے یوکرین کے خلاف استعمال ہونے والے ایک خاص طریقے کے ہتھیار کو چین میں بنا رہا ہے پوری خبر کیا ہے آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں پر آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک سیکنڈ کا کام ہے لیکن اس سے ہماری کافی بڑی مدد ہوتی ہے دراصل یوکرین روس یدھ میں روسی سینہ ان دنوں میک ان انڈیا جوتے پہن رہی ہے جو روسی سینکوں کو خوب پسند آ رہا ہے پر سوال یہ ہے کہ آخر ان جوتوں میں کیا خاصیت ہے جس کو پہننے سے روسی سینکوں کی زیادہ تھنڈ سے بچاو ہوتی ہے بتا دیں کہ رشیان آرمی کو میڈ ان بیہار کے جوتے کافی پسند آ رہے ہیں جو میک ان انڈیا پہل کے تحت بیہار کے ہازیپور میں روسی سینکوں کے لیے جوتے بن رہے ہیں جانکاری کے مطابق بیہار کے ہازیپور ستھے کامپیٹنس ایکسپورٹس پرائیوٹ لیمٹیڈ نام کی کمپنی روس کے لیے سرکشہ جوتے اور یوروپیے بازاروں کے لیے ڈیزائنر جوتے بناتی ہے لیکن ان دنوں اس کمپنی کے پاس رشیان آرمی کے لیے جوتے بنانے کا بڑا آرڈر ہے اور اتنا ہی نہیں ہازیپور کے اس کمپنی میں بن رہے جوتوں کو رشیان آرمی خوب پسند بھی کر رہی ہے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ہازیپور کی اس کمپنی کا ذکر اس لیے بھی خوب ہو رہا ہے کیونکہ یہاں بننے والے ادھکانش جوتے لگ بھگ 70% مہیلاؤں دوارہ بنائے جاتے ہیں اس لیے بیہار کی یہ کمپنی انتر راشتریے بازار میں اپنی جگہ بنا رہی ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہازیپور میں بنے یہ جوتے سرکشہ کے لحاظ سے کافی سرکشت مانے جاتے ہیں کیونکہ روسی سینک چاہتے ہیں کہ جوتا ہلکا ہونا چاہیے جو آسانی سے فسلنے والا نہ ہو اس لیے کمپنی نے روسی سینکوں کے لیے خاص کم تاپمان جیسے مائنس 40 ڈگری سیلسیس تک تھنڈ جھیلنے والے جوتے بنائے ہیں یہی کارن ہے کہ روسی سینکوں کو یہ جوتا خوب پسند آ رہا ہے لیکن دوستو جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق روس چین میں خاص طریقے کے ہتھیار تیار کر رہا ہے اور ان کا استعمال یوکرین کے خلاف کیا جا رہا ہے ایک مہتو پونھ وکاس میں روس نے یوکرین کے خلاف سنگھرش میں تیناتی کے لیے لمبی دوری کے حملے والے ڈرون کا اتبادن کرنے کے ادیش سے چین میں ایک گپت ڈرون کاریکرم شروع کیا ہے یہ جانکاری یوروپی خفیہ سروتوں اور پشٹی کرنے والے دستاویزوں سے ملی ہے جہاں گارپیا تھری نامک ڈرون کو راج کے سوامتو والی روسی ہتھیار نرماتا الماز انٹی کی سہایک کمپنی آئی ای ایمزید کپول دوارا وکسط کیا گیا ہے اس سال کی شروعات سے روسی رکشہ منترالے کو ریپورٹ میں جی تھری موڈل کے وکاس اور اڑان پریقشن دونوں میں چینی وشیش اگیوں کے ساتھ کپول کے سہیوگ کا ویورن دیا گیا ہے جہاں کپول نے چین کے ایک کارخانے میں جی تھری سہت ان ڈرونوں کا بڑے پیمانے پر اُتپادن کرنے کی اپنی کشمتہ کا بھی سنچار کیا ہے جس کا اُددیش انہیں یوکرین میں وشیش سین्य ابھیان کے تہت استعمال کرنا ہے ٹپنی کے انرود کے باوجود کپول الماز انٹی یا روسی رکشہ منترالے کی اور سے کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے جبکہ چین کے ویدیش منترالے نے اس طرح کی پریوجنا سے انبھیج ہونے کی بات کہی ہے اور ڈرون ایکسپورٹ پر دیش کے کڑے نیانترن اُپائیوں پر زور دیا ہے کپول کی ریپورٹ کے مطابق جی تھری ڈرون پچاس کلو پیلوڈ لے کر لگ بھگ دو ہزار کلومیٹر کی یاترہ کر سکتا ہے حالانکہ اس پریوجنا میں لگے چینی ڈرون وشیشگیوں کی پہچان کے بارے میں کوئی جانکاری اُپلبد نہیں ہے اس کے علاوہ پچھلے ہفتے روسی راشترپتی ولادیمیر پتن نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ روسی سینہ نے دو ہزار تئیس میں لگ بھگ ایک لاکھ چالیس ہزار ڈرون حاصل کیے تھے اور یدھ کشیتر کی آوشکتاؤں کے لیے تیزی سے انکولن کے محتو پر زور دیتے ہوئے چالو ورش میں اس سنکھیا کو دس گناہ بڑھانے کی یوجنا بنائی ہے لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ اب چین کے اُکساوے بھری کارروائی کے جواب میں جاپان نے اپنی نوسینہ کے ودھوسنک کو چین اور تائیوان کے بیچ بھیج دیا ہے جہاں جاپان سمدری آتم رکشہ بل کا ودھوسنک پچھلے دنوں تائیوان سٹریٹ سے ہو کر گزرا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے جب جاپانی ودھونسک جے ایس ساجہ نامی تائیوان سٹریٹ سے گزرا ہے جبکہ اس سے پہلے اگست میں چینی ٹوہی ویمان نے جاپان کے ہوای کشیتر جا رہا ہے ریپورٹ کے انسار جاپانی سرکار کے سوطروں نے بتایا ہے کہ اس ابھیاس کا آدیش جاپان کے پردھان منتری کشیدہ فومیوں نے کیا تھا اور جاپان کا ماننا ہے کہ اگر چینی گھسپیٹ کا جواب نہ دیا گیا تو بیجنگ کو پروتصاحن ملے گا اور وہ دوبارہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے بتاتے چلے کی جے ایس ساجہ نامی نے بدھوار سبح پوروی چین ساغر کی اور سے تائیوان سٹریٹ کی طرف اپنا مارک شروع کیا اور دس گھنٹے سے زیادہ سمیہ تک دکشن کی اور چلنے کے باد شام کو یہ تائیوان سٹریٹ سے ہو کر گزر اس بیچ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے نو سینک جہاز بھی تائیوان سٹریٹ سے ہو کر گزرے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو بتا دوں اس سال اگست سے ہی جاپان کے آس پاس چین کی سین گتی ویدھی لگا تار بڑھ رہی ہیں جہاں 26 اگست کو چینی ٹوہی ویمان شانکسی Y9 نے پورو کی طرف سے جاپانی ایرسپیس میں گھس پیٹ کی تھی جب کی اس کے بعد 18 ستمبر کو چینی نوسینک جہاز یوناغ گنی اور ایریو موٹے آئی لینڈ کے بیچ سے ہو کر گزرے تھے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ چینی ویمان واحق پوت لیاننگ بھی شامل تھا اور اب اتحاس میں پہلی بار جاپان کے رکش منترالے نے سویکار کیا کہ چینی ایر کرافٹ نے جاپانی ایر اسپیس کا اُلنگھن کیا اور چینی ایر کرافٹ کریئر جاپان کے پاس سے ہو کر گزرا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس بیچ تائیوان سٹریٹ کی ستھیتی کیا ہے تو آپ کو بتا دے تائیوان سٹریٹ چین اور تائیوان کے بیچ موجود سمدری کشیتر ہے جہاں سب سے سنکرہ کشیتر 130 کلومیٹر چوڑا ہے جو کسی دیش کی زمین سے 12 سمدری میل کا جل کشیتر اس کا کشیتر مانا جاتا ہے امریکہ سمیت کئی دیش تائیوان سٹریٹ کو انتر راشتری ی کشیتر مانتے ہیں اور اسے کسی دیش کا حصہ نہیں مانتے ہیں حالان کی چین تائیوان سٹریٹ کو انتر راشتری ی جل کشیتر بتانے کا ویرود کرتا ہے یہاں تک کی بیجنگ کی پرتکریا کو دھیان میں رکھتے ہوئے جاپان اس کشیتر میں اپنے لیکن کبھی بھی جل مرو مدھی سے نہیں گزرے ہیں تو دیکھا جائے یہ چھیتر جسے کئی دیش انتر راشتری ی چھیتر مانتے ہیں اس کو لے کر چین تائیوان کر کنڈیشن کھڑی کر سکتے ہے جب کی جس طرح سے چین دنیا بھر کے دیشوں میں نظر جمائے بیٹھے اپنی ضروری رائے اوش دے لیکن make in india جوتے روس بھیجے جانے کے لیے کمنٹ میں make in india ضرور اوکی تو چلیں جی make in india proud فار india تو یہی ہوگا کہ ریشن سولجر میک انڈیا شوز پہن رہی جب آپ اپنی ملٹری کا سمان مطلب کسی دوسرے دیش سے آرہ ہوتا ہے تو اس دیش کے لیے بھی پر ایک سپورٹ کر رہے جیسے انڈیا تو انڈیا کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے کہ دیفینیٹلی کہ آپ اپنی اتنے بڑے اور پھر اتنی بڑی ملٹری اور اتنا بڑا کنٹری کہ اس کو آپ بھیج رہے ہو ایک سپورٹ کر رہے ہو تو اس سے کیا ہوگا روزگار آئے گا پیسہ آئے گا جاب آئیں گی بہت کچھ مطلب آلریڈی جو فیکٹری لگی ہوئی ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں ان میں اور ایمپلائیز رکوائیر ہوں بلکل آپ جتنی اپنی ایک سپورٹ انکریز کروگے آپ کی جی دی بھی اتنی اوپر جاتی جائے گی کیونکہ ایکسپورٹ ایمپورٹ بہت زیادہ بہت آپ نے اپنی ایمپورٹ جو ہوتی ہیں ان کو بہت کم کرنا ہوتا ہے آپ کوشش کرتے ہو کہ ہمیں باہر سے کم سے کم خرید نہ پڑے پیسہ کنٹریز پیسہ باہر کم جائے اور آپ ایکسپورٹ کے اوپر زور دیتے ہو کہ ہماری چیزیں باہر بھی گئے باہر سے پیسہ ہمارے دیش میں آئے گا تب ہی جا کر جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے اور کنٹری جو ہے وہ آکے بڑھ سکتا ہے اور روز کہتے کہ میں اپنا اوکرین لے روز کہتے کہ میرا سکتا رشیہ بہت سارے پارٹس میں دوائیڈ ہے اور اس کے بعد یہ ہے لیکن اب اس کو دوبارہ سے مرج کرنا اور لینا یہ بھی وہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی ایک چیز ہے وہ اپنی زندگے گزار رہے ہیں دیکھو امریکہ ساتھ دے رہے ایک چیز ہے کہ آپ لالچ میں ہرس میں زمین کے ٹکڑے کے لیے آپ انسانیت کو قتل کر رہے ہوگی یہ چیزیں نہیں لگ چاہیے برکی یہ جو بڑے ملک چھوٹے ملکوں کے اوپر دباؤ کیوں ڈالتی اپنا ایک انفلوانس بنا کر رکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا انفلوانس جو ہے وہ بنا رہے کتے میں ہر جگہ پر جیسے چائنہ چائنہ کبھی ہر دیش میں نظر ہوتی چائنہ بڑے طریقے سے پسار ہے پاکستان کا فرینڈ دوست ہے تو فرینڈ دوست جو ہے اب چائنہ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان کا کرزہ اتر سکتا ہے تو پھر اچھا دوست کب کام آئے گا لیکن وہ آپ کو الٹا کرزہ دیر ہے فردر آپ کو خزار ہے یہ چیزیں سوچنے والی ہیں سیچویشن ہیں آپ کے لیے جب آپ کے اوپر چائنہ اگر آپ سے پیچھے ہٹتا ہے چائنہ بھی کہتا ہے بھائی رکھو پیسہ ادھر ادھر سے آئی ایم 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 یہ چیزیں ابھی ہم اس کو بہت لائٹ لے رہے ہیں لیکن یہ آنے والے ٹائم میں دیکھنا کہ میری یہ ریکارڈ پڑی ہوں گی باتیں ہم نے ہونا یا نہیں ہونا لیکن کہ یہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کو کیسے ٹرائپ کیا جا رہا ہے چائنہ کے اور یہ ایم 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 نکلا جا سکتا ہے ابھی بھی اگر ہمارے حکمران جو ہے وہ ہوش کے نا چلیں باقی بات وہ لمبی ہو جائے گی تو ابھی آتے ہیں جی واپس نیکس ویڈیو میں اور انڈیا کو کنگریچولیشن اتنا بڑا بھائی آپ ایکس سپورٹ کیا ہے اور اس سے بہت زیادہ انڈیا کو ایکانومی کو بوسٹ ملے گا چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں